بھگوان بدری نات کی آرتی پون مند سگند شریطل کا اصلی رچائطہ کون ہے؟ یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ آج کل بیکنٹ میں گونجے والی آرتی کے ساتھ یہ سوال بھی گونج رہا ہے کہ بدر الدین یا برتوال ان دونوں ناموں کے بیچ ویواد ہے کہ آخر کون ہے جس نے اس آرتی کو لکھا ہے اس آرتی کے ذریعے بھگوان بدری وشال کی پوری تصویر ذہن میں اترتی ہے کیونکہ یہاں کا کن کن اکلپنی ہے اس لیے سوال بھی یہ ہے کیا آخر بدری نات کی آرتی پر ویواد کیوں ہو رہا ہے؟ بدری نات دھام میں جب یہ آرتی گونجتی ہے درش ادھت اور الوکک ہوتا ہے اس آرتی کے لیے بھلت دیش سے ہی نہیں ویدیشوں سے بھی کھیچے چلے آتے ہیں اور اس آرتی میں شامل ہو کر خود کو دھنے مانتے ہیں مگر اس بار آرتی کے منتروں کے ساتھ ایک سوال بھی گونج رہا ہے یہ آخری آرتی لکھی کس نے؟ سموچے بدری نات دھام کو اتنے خوبصورت شبدوں میں کس نے پیرویا؟ یہ سوال اس لیے کیونکہ پاون مند سگند شیطل کی یہ سندر آرتی بدرود دین اور برتوال کے بیچ پھنس گئی ہے دراصل جو آرتی ایک مسلم کی رچنا مانی جاتی تھی اسی آرتی کی سال 1881 میں لکھی گئی ہست لیپی لے کر رودر پیارک کے رہنے والے مہندر سنگھ برتوال سرکار کے پاس پہنچے اور دعویٰ کیا کہ آرتی ان کے پردادہ دھن سنگھ برتوال نے لکھی ہے مہندر کو یہ ہست لیپی 2018 میں اپنے تہکانے میں ملی تھی کاربین ڈیٹنگ ٹیسٹ کے بعد خود مکہبنٹی تریوین سنگھ راوت نے اعلان کیا کہ ہست لیپی 1881 کی ہی ہے اور برتوال پریوار کے دعووں کو سچ مان لیا گیا مگر بدرینات بھاگوان کی لیے لکھی گئی آرتی کے سماندھ میں سالوں سے مانتہ چلی آ رہی ہے کہ چمولی میں نندر پریاک کے ایک پوست ماسٹر فکرودین صدقی نے 1860 کی تشک میں یہ آرتی لکھی تھی صدقی بھاگوان پدری کے انہنے بھاکت تھے اسی لیے لوگ انہیں بدرودین بولانے لگے تھے سننے میں آیا کہ سرکار دوارہ بھی جب بیباگ کی ادھکاریں دوارہ پوچھا گیا تو یہ سب غلط ہے مجھ کو معلومات ہوئی کہ اس میں پیپر میں میں نے پڑھا کہ سرکار نے آپ سے پوچھا ہے اور آپ نے پرمہ نہیں گیا یہ بلکل جھوٹ ہے نہ ہم سے پوچھا گیا نہ ہم سے کوئی دو بازے میں بات ہوئی اب آرتی پر بہت شریح ہے تو سب کے اپنے اپنے دعوے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچپن سے جو سنا ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو یعنی صاف ہے کہ ہستلپی سامنے آنے کے بعد بھرم کی ستھی پیدا ہو گئی ہے سب کی یہی مانگے کی سرکار اس کی سہی ڈھنگ سے اور پرامانکتہ کے ساتھ جانچ کرے تاکہ جس کی یہ رچنا ہے اس کے نام پر آکر مہر لگے اور اس سندر آرتی سے بیوادوں کا سایا دور ہو سو سال پرانی ہیں یا اس سے بھی زیادہ پرانی ہیں اس کو لے کر بھی بیواد ہے لکھی کس نے اس کو لے کر بھی بیواد چل رہا ہے اور ہمارا سوال آج یہی ہے کہ بدری نات کی آرتی پر بھگوان بدری نات کی آرتی پر اتنی سندر آرتی پر آخر بیواد کیوں ہو رہا ہے کچھ خاص مہمان ہیں ان سے آپ کا پریچے کرا دیں جن سے ہم چرچہ کریں گے سبحاس برتفال جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اور سے سبحاس جی کا بہت سواگت ہے پنڈت راجندر سیموال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پنڈت جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور ایم رحمان جی ہیں دھرم گروہ ہیں بہت بہت سواگت ہے رحمان صاحب آپ کا بھی سب سے پہلے میں راجندر سیموال جی آپ کا پکش جاننا چاہتا ہوں اس آرتی کو لے کر اتنا وباد آخر کیوں چل رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے بھگوان کی جو شبد آرادھنا کرتے ہیں وہ کسی نے لکھے ہو ہمارے لیے شروع داد یہ ہونے چاہیے وہ کسی مسلم کے ہاتھ سے لکھے گئے یا ہندو کے ہردہ سے نکلے اس میں کیوں پھس رہے ہیں راجندر سیموال جی آواز مل رہے آپ کو لگتا ہے آواز نہیں پہنچ رہی سبحاش برتفال جی کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں جی میں سن رہا ہوں جی جی بولیے سب بولیے اب گائے ہو جی آپ بولو آپ بولو سب بولو منسا پچے لو کا بدری بن ماسرتا تیوے ایواز پھلم دیوی پرابنو وانتن سنسایا ہی دیوی جو لوگ من سے بھی بدرینات کا آسرہ اسمن کرتے ہیں ان کی منوکامنا بدری مہاراج پون کرتے ہیں اوہ سردھا اور بشواس کے بھاو سے بدری میں اسنان کرتے ہیں ان کے سمست پاپوں کا ناس ہو جاتا ہے اب یہ آرتی کے بیباد کی بات ہے آرتی جس نے بھی لکھی ہو یہ تو ہمارا آستا کا بس ہے یہ تو نجانے تتھا کتھت لوگوں نے اس کو مسماملے کو اُلجا دیا لیکن جو میرا ماننا ہے یہ آرتی جنہوں نے اس مندر کو بنایا یہ آرتی انہوں نے ہی لکھی ہے یودیشتر آرتی میں آیا ہے آرتی میں گاتے ہیں آپ ہم سب لوگ گاتے ہیں جی را جا یودیشتر کارتا ایستو تی شریبادری ناث ویشم برام بدری کے پانچراتن پاون پاپ ویناشنم شریبادری بھاویت پونیم پاون 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 جو آرتی ہے جنہوں نے اس مندر کو بنایا پانڈر وہ نے بنیا اتھیاسکار جو کہتے ہیں ہمارے پورو جو نے جو بولا ہے تو یہ آرتی تو پورو جنہوں نے ہی لکھی ہے ان کا نام ہے کیونکہ جب دیوی جی کی ہم درگا ما تھا ہم لوگ درگا چالسہ گاتے ہیں تو دیوی داس رن نر جانی کرونکرپا جگ دم بوانی تو اس کے لیتھک جو ہیں دیوی دازی تھے تو ان کا نام جرور اس میں جڑتا ہے جیدی کسی برتوال جی یا تو برتوال جی نے اس میں کارچانٹ کری ہوگی کچھ بیچار لکھا ہوگا یہ بات صحیح ہے جیسا ہمارا اتھیاز بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو لکھا لیکن پورو کال سے جو اس کے نرمان کرتا ہے وہ یودیسٹری ہی ہے ہمارا یہ مانتا ہے ہمارے پورو جونی یہی مانا ہے کہ جو یہ چاروں دھاموں کے استعاپنا ہے یہ پانڈاؤں نے ہی کری ہے اپنے ہاتھوں سے جانوں دھاموں کی قیدانات کی بدرنات کی یمنوتری گنگوتری کے استعاپنا پانڈاؤں نے کی ہے چھیک یعنی آپ یہ وچار دے رہے ہیں کہ چاہے بدرودین ہوں چاہے برتوال جی ہوں یہ بعد میں اگر کچھ کیے ہوں گے تو کیے ہوں گے لیکن پہلے یودیسٹر نے اپنے زمانے میں لکھی اور اس کے بعد اس کو دیرے دیرے ہندو دھرمابلمیوں نے اپنے ذہن میں اتا دیا ایم رحمان صاحب یہ اتنا ویباد کا وشائق کیوں بن رہا ہے کہ کس نے اس آرتی کی رچنا کی ویسے یہ بلکل ست ہے کہ اگر کسی وقتی نے رچنا کی تو اس کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے یہ ضروری ہے لیکن ویباد کا وشائق بننا چاہیے کیا ویباد کا وشائق تو نہیں بننا چاہیے لیکن آستہ کا آستہ کا وشائق ہو سکتا ہے کیونکہ مذہب اسلام کے اندر بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار کے آراؤن سمتنگ پیغمبر آئے میسنجر افتار اب ان کے نام الگ الگ تھے الگ الگ طریقہ تھا ان کا پوجہ پاٹ کا تو لوگوں کی آستہ رہی ہے اور ہمارا بھی جو ہے اس میں بابا بدرین آت میں ہمیشہ آستہ ہے اور بنی رہے گی جب تک ہماری سانسوں میں سانسے ہیں اب یہ جو بدردین تھے ہو سکتا ہے اندر آستہ رہی ہو لیکن ایسا کوئی پرمان تو ہے نہیں ایسا کوئی پروف تو ہے نہیں کئی انہوں نے ہی یہ لکھا ہے میرے سنگیان میں تو ہے نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ کہتے آئے ہیں لیکن ہماری آستہ ہے بابا بدرین آت میں یہ کہیں سنی باتیں ہیں ان میں تتھیاتمک بات نہیں ہے کوئی ثبوت کوئی اتحاس تو ہے نہیں اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں کوئی اتحاس نہیں ہے ایسا اب کون صدی کی ساتھ تھے کون بدردین تھے اب ان کا کیا ہے اس کا کوئی پرمان تو ہے نہیں لیکن بہت سندر بہت سندر لکھا ہے جس نے بھی لکھا ہے نا لکھا بہت سندر ہے ایک چیز میں ضرور آپ سے جانا چاہتا ہوا یہ بیوات کا پیشل نہیں ہونا چاہیے آپ نے کبھی سننے میں آیا کہ یہ آرتی کس نے لکھی کبھی آپ نے بھی چرچہ سنی ہوگی کیونکہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کی آستہ کی کیندر بھی بدری وشال ہیں تو کبھی آپ نے یہ چرچہ سنی کہ کس نے لکھا ہے اس سے پہلے بھی سننے میں آیا ہے اس سے پہلے سننے میں آیا ہے کہ یہ بدردین نہیں بدردین تھے کوئی انہوں نے یہ لکھی ہے لیکن اس کا کوئی پرمان نہیں ہے ثبوت نہیں ہے کوئی اس کا کوئی پرمان نہیں ہے اب یہ پرمانت کیسے ہو کہ بدر الدین نے لکھی ہے یہ تو پرمانت یہ برتوال صاحب کے نام سے ہو رہی ہے کیا یہ بھی اپنے آپ میں بڑی بات ہے اور صبح برتوال جی ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں برتوال جی یہ تو آپ کے لیے سنکٹ کا وشہ ہو جائے گا کیونکہ ایک طرف مانتائیں ہیں لوگوں کی سنی ہوئی باتیں ہیں دوسری طرف ترک دیے جا رہے ہیں کہ یہ بدر الدین جی نے نہیں لکھی کیسے اس کو حل کریں گے آپ نہیں دیکھیں کافی سمیہ سے اور کافی اوسروں پر ہم لوگوں نے بھی سامنیت ہے جو پبلک ڈومین ہے اس میں اس چرچہ کو سنا جن کے سندروں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس آرتی کی رچنا کی تھی اور میں سوچتا ہوں کہ جب سمیہ سمیہ پر اس طرح کی بیواغ لاہتار کھڑے ہوئے تو پھر سرکار کا کام تو نہیں ہے یہ کہ اس طرح کے جو ہے ان میں اپنے آپ کو لیکن جب یہ بیواغ کھڑے ہوئے تو انتتایا سرکار کے سامنے یہ بیواغ آیا اور سرکار نے پھر جو ہے ایک نرنیک کیا کہ اس کو جو ہے بیگیانک روپ سے یہ تیہ کرنا چاہیے کہ واسطوں میں اس کے تیہ میں جا کر کہ یہ لکھی کس نے ہے کیونکہ انتتایا تو اگر کسی نے جو ہے کوئی چیز لکھی ہے کسی چیز کی رچنا کی ہے کوئی تیار کیا ہے کسے بیواغ بستو کو تو پھر اس کا کریٹ جانا چاہیے اور اسی منطبے کے ساتھ جب سرکار نے جو ہے جو کاربن ڈیٹنگ ایک بیگیانک پدھتی ہے اس بیگیانک پدھتی کے آدھار بڑھ جو ڈلی کا جو مادیان سے جب اس کی جو ہے پورا جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا تو پھر یہ بات اسطاپید ہوئی کہ ستر سو پچتر کے آسپا جو تلہ ناکپور میں دھنسنگ برتوال نام کے جو ہے کبھی یہ لیکھا کیا اس کابیہ کے چھیتر میں کام کرنے والے سخت ستے دھنسنگ برتوال جی ان کے دوارا جو ہماری جس پرکار ابھی ہمارے سوامی جی کہہ رہے دے کہ جو پرمپراغت روپ سے جو آرتی وہاں گائی جاتی ہے تو وہ اس میں جو ہے اس پرمپرک آرتی میں ان کے دوارا ہی جو ہے اس کو جوڑ گھٹاؤ کر کے اور اس کو لیبیبت کرنے کا کام کیا گیا اور اس لئے اگر جو ہے اس کو کریڈٹ جانے کی بات ہے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ وہ جنسنگ برتوال جی کو ہی اس کا جو ہے سرے جانا چاہیے کیونکہ دیکھیں جن دوسرے سجن کے سندروں میں یہ بات کہی جا رہی ہے ان کے دوارا یا ان کے پریجنوں کے دوارا کبھی اس طرح کا کوئی جو ہے پرمان رکھا گیا ہو کہ یہ ان کے دوارا رچی تھی اس میں کوئی دوارا نہیں ہے کوئی بھی رچے بھگوان کی رچنا ہے لیکن جب وہ دھنسک دعوت جی کے دوارا رچی گئی یا لکھی گئی یا اس میں صدھار کیا گیا اور وہ پرمانت بھی ہو رہی ہے آج کارون ڈیٹنگ کے دوارا جو آدھونک جو ہے بیگیانک پدتی ہے تو پھر جو ہے میں سوچتا ہوں گی یہ بیوات سماپ تو ہونا چاہیے مانے موٹھ مطری جی نے بھی اس میں کہا ہے کہ اس کو سماپ پرائے سمجھا جانا چاہیے بیگیانک پدتی سے اسطاپت ہوا ہے کہ اس کو جو ہے برتوال صاحب نے ہی جو ہے اس کو لکھنے کا کام کیا ہے یا اس میں جو ہے بھی بد کرنے کا کام کیا ہے پھر برتوال صاحب اس بات سے کیسے لکھنگ ہے کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں جیسے جو چرچہ ہے آم جیسے بدرنات میں بھی جب جاتے ہیں شردھالو ان سے بھی ہم نے پوچھا کہ آپ نے کیا سنا ہے تو وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہم نے سنا تو یہی ہے کہ کسی مسلم ویکتی نے اس کی رچنا کی اس کے بعد پھر لوگ آرتی کرتے ہیں تو یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں ان پر لوگوں کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیا اور اگر جن کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کس طرح سے آپ مٹائیں گے میرے سے پوچھ رہے ہیں جی جی میں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں ایک دیسے آیا وہ جن بحث میں آیا دسکوں سے یہ کئی سالوں سے جنتہ کے بیچ میں رہا لوگوں جیسا آپ نے بھی کہا جو بھی گئے جنہوں نے بھی سنا بدردین صاحب نے اس کو لکھنے کا کام کیا اب جب یہ لگاتار جو ہے جن بحث میں یہ بدہ رہا تو کچھ لوگوں نے اس کی تہہ میں جانے کا سرکار کے سامنے رکھا کہ اس کی واسطوکتہ کو جو ہے بتانا چاہیے اس کی واسطوکتہ تک جانے چاہیے کہ آخری اس لوگ بھاون اس سندر اس من بھاون آرتی کا لیکھک کون ہے رچیتہ کون ہے تو پھر دیکھیں جب سرکار کے سامنے یہ بھی سے آیا تو سرکار کہیں سے کوئی مانگ آتی ہے تو سرکار نے بھی تہہ کیا دیکھیں کسی نے اس کو رچا ہے لیکن انتطاہ بھگوان کی اس تو تیتوں جو ہے کسی نے بھی رچی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب سرکار کے سامنے بھی سے آیا سرکار نے اس کی جانچ کرائی بیگیانک پندتی سے جانچ ہوئی تو اس طرح بھی یہ ہوا ہے دیکھیں آج کی تاریخ میں جو آدھونکتم جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے کابیہ کے چھیتر میں لیکن کے چھیتر میں کسی بھیکتی نے کیا لکھا اور اس کا جو ہے اصلی رچیتہ کون ہے تو جو فورنسک لیبرٹریز کے مادیم سے جو کاربن ڈیٹنگ جو آدھونک پڑھنا لی ہے وہی ایک مادر پڑھنا لی ہے جس کے دورہ ثابت کیا جا سکتا ہے اور اس کو استعبت کرنے کا کام جو ہے ہوا ہے پھر ایم رحمان صاحب اس میں تو پھر کوئی ویواد کا وشائے بچتا نہیں ہے جتے کلیٹی کے ساتھ سبحاشری بتا رہے ہیں اس کو کہ کاربن ڈیٹنگ ودھی سے بھی یہ چیک کر لیا گیا کہ پانڈلی پی کتنی پرانی ہے کب لکھی گئی اور اس کے آدھار پر ایک نشکرش نکلتا ہے تو پھر تو یہ ویواد جیسی وشائے بچنا نہیں چاہیے کہ اس پہ ویواد ہو کہ کس نے لکھا ایک طرف کلیر ہے جو لوگ ڈاکیمنٹس لے کر پہنچ رہے ہیں اور ایک پکشیسہ ہے جو بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس تتھے نہیں ہیں اس سے جڑے ہوئے تو یہ مان لینا چاہیے کہ یہ برتوال جی نے لکھی تھی اب وہ دیکھئے کس نے لکھی ہے تو صحیح تو ابھی پرماڑ نہیں ہو پایا ہے لیکن بدردین کا جہاں تک اس وشائے سے تعلق ہے تو اس کا کوئی پرماڑ نہیں ہے اور اس کا کوئی پروف نہیں ہے یہ کوئی ویواد نہیں ہے تو پھر ویواد جیسی میں یہی تو پوچھ رہا ہوں ویواد جیسا پھر کوئی وشائے بچتا نہیں ہے کیونکہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پرماڑ نہیں ہے دوسرا پکش ہے جو پرماڑوں کے ساتھ پہنچ رہا ہے اور وہ یہ بھی سرکار سے کہہ رہا ہے کہ آپ چاہیں تو ان کی تتھیوں کی ستیتہ چیک کرا لیجی یہ آستہ کا وشائے ہے اس میں ویواد ہونا بھی نہیں چاہیے جی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں تتھی نہیں ہے دوسری طرف کہہ رہے ہیں آستہ کا وشائے ہے اب لوگوں کو جو بتایا جاتا ہے بار بار جو ایک دوسرے سے سنتے ہیں کوئی آپ سے ملے گا کوئی مجھ سے ملے گا جب لوگ سنتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ باتیں وہ دھیرے دھیرے ساتھی ماننے لگتے ہیں یہی ہوتا ہے سنی سنائی باتوں کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ آستہ کے وشائے میں بھی سنتے تو ہم بھی ہیں لیکن پرماڑ بھی ہونا چاہیے نا جی وہ بتا رہے ہیں برتوال جی جس سبجیکٹ کے بارے میں سرکار کے پاس اپیل گئی اس کا کاربن ڈیٹنگ ویدھی سے جانچ کرائی گئے انہوں نے یہ کہا ابھی اس پسٹروپ سے جانچ چل رہی ہوگی برتوال جی کا اپنا گیان ہے جی پھر آپ کو کس بات پہ آپتی ہے ایک طرف جانچ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جانچ میں کیا کیا پایا گیا مکہ منتری جی کہہ رہے ہیں کہ اس کو اب مان لینا چاہیے کہ یہ ویواد ایک طرح سے نپڑ گیا ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آستہ کا پرشن ہے اس پہ کیا لگ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپتی نہیں ہے میں پنڈت راجندر سیموال جی آپ سے ضروری ایک راجندر سیموال جی آپ سے یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے اس کشیپک کی بات کہی جو آرتی کے ساتھ عمومن کوئی یا کسی رچنا کے ساتھ آخری پنگتیوں کے آس پاس کہیں جوڑتے ہیں اپنا نام اور آپ یودھشتھر کے نام جڑے ہونے کا ذکر آرتی میں کر رہے ہیں آپ نے وہ گاکر بھی سنایا کہیں برتوال جی کے نام کا ذکر اس میں نہیں ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ اسی روپ میں جو انہوں نے اپنے پور وجہوں سے سنی ہوگی اسی روپ میں انہوں نے اس کو آتما ساتھ کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ آگے بڑھا دیا ہاں بلکل بلکل انہوں نے آج کال جیسے رامائن ہے آدھی رامائن جو ہے بالمی کی جی نے لکھی اس کے بعد تلسید آس جن نے لکھی اور اس کے بعد کئی ٹکاکاروں نے اپنے اپنے مطر بھیدان سے لکھا پودار جی نے لکھی تو اس پرکار سے بدرو جیندین کی بات تو اس میں بلکل آئی نہیں سکتی ہے میرے ماننے سے گنیس کوبیر تو میں تو کبھی اپنے جو مسلم بھائی ہیں وہ ہمارے دیوتوں کا نام بھی نہیں لیتے ہیں بڑی بات ہے ہم کبھی کسی کو ہریوم بولتے ہیں تو ہریوم بھی نہیں بولتے ہیں ہم سے تو بدروی بھائی تو کئیسے لکھ سکتا ہے کئیسے ہمارے دیوتوں کے نام کا اچان وہ کر سکتے ہیں یہاں تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ وہ تو مسلم درم میں جہاں لکھا ہے ہمارے دیوتوں کو وہ نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے دیوتوں کا نام کا وہ کئیسے وہاں اچان کرتے ہیں تو اس لئے یہاں تو یہ پوری سیریسے کھاریج ہے یہ ترک تو اس لئے تھوڑا سا پرلی جی اس ترک کے ساتھ ایک چیز یہ اور جڑتی ہے ہم ابھی بچپن میں جب مہا بھارت دیکھا کرتے تھے آپ بھی شاید دیکھتے ہوں تو ڈاکٹر راہی اگر سنباد کوئی مسلم وقتی لکھ سکتا ہے تو یہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی نہیں جانتا ہوگا کیا پرمپرائیں ہماری ہیں تو ایسے سنبادوں کی رچنا اگر کی جا سکتی وہ ہمارے سامنے ابھی کا ہے اس لئے ہم اس کو ترک کے ساتھ بتا سکتے ہیں جو نہیں دیکھا اس کے وشائے میں سنباد الگ چیز ہوئی سنباد 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 یقینی طور پر ویوات ختم ہونا چاہیے اور اگر سرکار نے کچھ تتیوں کے آدھار پر کچھ جانچ کے آدھار پر کاربن ڈیٹنگ کے آدھار پر چیزیں کلیئر کی ہیں تو میرا خیال ہے کہ سرکار کو بھی اس بارے میں اپنا مت کلیئر کرتے ہوئے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے جانچ میں کیا پایا ہے تاکہ لوگ جو سنتے آئے ہیں جو چرچہ میں رہا ہے ہی منتر مکد ہو جاتے ہیں وہ لکھی کس نے کم سے کم پتا تو چلے بہت بہت دنیواد بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے